اگر کوئی ابسٹرکٹ کرے گا پروسیڈنگز کو تو سپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ سپیکر ان ممبرز کو باہر کر سکتے ہیں اور وہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کے اوپر کوئی ایک ذابطہ اخلاق تیہ نہ پا جائے اور اس کے اوپر ایک لاعمل بن نہ جائے تب تک اس کی اور میں نے اس اختیار کو ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ باہر کیا کہ یہ ممبران جو اس کام کے مرتقب ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں ہلڑ بازی کرنے پر سپیکر ان آکشن غیر پارلیمان گفتگو پر ملک احمد خان نے بیس اوپوزشن ارکان کا پندرہ سیشن ڈیز کے لیے ایوان میں داخلہ بند کر دیا اوپوزشن لیڈر سمیت تین رہنماؤں سے مراد بھی واپس لے لی گئیں پنجاب اسمبلی کا محال کسی صورت خراب نہیں ہونے دوں گا پارلیمان کے اندر ہلڑ بازی برداشت نہیں کی جائے گی ارکان اخلاقی سطح سے گر جائیں گے تو مجھے اپنا اختیار استعمال کرنا ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا اب احتجاج غلیظ گانیوں تک پہنچ چکا ہے اسمبلی میں پہلے احتجاج شو شرافے تک ہوتا تھا میری موجودگی میں کل ایوان کے اندر گانیاں دی گئیں ایوان کوئی جلسہ گا یا کنٹینر نہیں محال بہتر بنانے کے لیے سپیکر کا ایتکس کمیٹی بنانے کا اعلان کل جو مریم نواز کی تقریر کے خلاف ایک جمہوری حق تھا ہمارے ممبران کا احمد خان بچر صاحب اور باقی ساتھیوں نے لیڈر آف کی اپوزیشن نے جو مظاہرہ کیا ان کا جمہوری حق تھا اور ان کے جتی گاڑیاں اور سٹاف لے لی گئی ہیں اور لوگوں کو سسپینٹ کر دیا گیا اسے بچ اور دفتر بند کر دیا گیا تال لگا دیا گیا اس چیز کو شدید الفاظ میں ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ ان کا فیشنس کا اصلی چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا ہے مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج جمہوری حق تھا عرقین اسیملی کا داخلہ بند کرنا قابل مضامت ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسیملی عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو کہا امریکی ایوان نمائندگان نے بھی پاکستانی الیکشن دھاندی زدہ قرارتے دئیے حکومت ڈرے نہیں عوام کا منڈیٹ واپس کرے شہباز صریف خود مانتے ہیں یہ آئے میں اس کا بجٹ ہے بجٹ سے عوام مزید مشکلات کا شکار ہوں گے عدلیہ میں مداخلت پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جسٹس شاہد کریم نے چار صفحات پر مشتمل تحریری عبوری حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس شاہد کریم نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے پانچ نکاتی ایس اوپیز جاری کر دیے وزیراعظم آفریس آئی بی اور آئی ایس آئی سمیت تمام سیول اور ملیٹری ایجنسیوں کو ہدایات جاری عدالت کا عمل درامت رپورٹ آر جلائے تک جمع کروانے کا حکم پی ٹی آئی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے دو دن میں دوسرا استیفہ آ گیا رکنے قومی اسیملی جنیت اکبر بھی مایوس ہو کر پی ٹی آئی کور کمیٹی سے مستعفی جنیت اکبر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی ہے نہ ہی پارٹی فیصلوں میں کوئی اختیار صرف چند مخصوص لوگ بانی ٹریمنز سے ملنے جاتے ہیں بانی سے ملنے کے لیے جانے والے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہیں بدقسمتی یہی ہے سارے فیصلوں کے بینیفیسٹری یہی لوگ ان کے خاندان کے افراد اور دوست ہیں جو طریقہ انصاف کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے رہو فسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت آ کے طریقہ انصاف جو اندر سے کھانا شروع کر دیا اور حامد خان نے دوہزار گیارہ میں افتخار چودری کے ساتھ مل کے طریقہ انصاف کو دوہزار تیرہ کا الیکشن ہروایا اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے طریقہ انصاف کو اس وقت بھی نقصان پہنچایا اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے پی ٹی آئے رہنماوں میں لفظی جنگ شروع ہو گئی پواد چودری کی حامد خان اور راوف حسن پر شدید تنقیب سابق پی فاقی وزیر نے حامد خان اور راوف حسن کو چوہا قرار دے دیا پواد چودری کہتے ہیں حامد خان اور راوف حسن ٹائپ کے لوگ چوہے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب تک پی ٹی آئے ان جیسے لوگوں سے جان نہیں چھڑواتی صحیح اوپوزشن کا کردہ ردان نہیں ہو سکتا پاکستان نیول اکیڈمی میں ایک سو اکیسویں میٹشپ مین کی پاسنگ آو پریڈ ستر میٹشپ مین اور اٹھائیس ایس ایسی گیڈٹس پارے کو تحصیل ہوئے مہمان خصوصی چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف نے پریڈ کا معاینہ کیا نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعماد تقسیم لیفٹینن نوید احمد نے قائبی آزم گولڈ میڈل میٹشپ مین عبدالوحید نے اعزازی شمشیر آفتاب احمد نے اکیڈمی ڈرک حاصل کی آفیسر کیاڈٹ محمد خوبیب اور سری لنکا سے کامل پٹنے والے آفیسر کیاڈٹ کو چیف آف نیول سٹاف گولڈ میڈل آفیسر کیاڈٹ محمد دانش کو کمانڈن گولڈ میڈل سے نوازا گیا پاکستان کو کسیر الجہتی چالنجز کا سامنا ہے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان نیوی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے قومی اسمبلی میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب روپے کا وفاقی بجٹ کسرت راہ سے منظور کر لیا گیا آپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد وزیر خزانہ کے فائنانس ترمیمی بل کے حق میں ایک سو ستر مخالفت میں چراسی ووٹ آئے اکیس سو ارب روپے سے زائد کا دفاعی بجٹ بھی منظور وزارتوں اور ڈیویزنز کے لیے آٹھ ہزار آٹھ سو ستتر ارب ترقیاتی منصوبوں کے لیے پندرہ سو ارب سے زائد مختص بین الاقوامی پزائی سفر کے لیے ٹکٹوں پر ٹیکس میں اضافہ ایکانومی اور ایکانومی پلس ٹکٹ پر ساڑھے بارہ ہزار روپے ٹیکس آئے آرکین اسمیلی کی تنخواہوں اور مراد سے متعلق ترمیم منظور فائنانس بل کی شکوار منظوری کے دوران آپوزیشن کا احتجاج اور شوش شرابہ ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے یکم جولائی سے بین الاقوامی سفر کے لیے ایکانومی ٹکٹ بارہ ہزار پانچ سو روپے ٹیکس دینا ہوگا دبائی سعودیہ سمیت میڈل ایس اور افریقی ممالک کے بسنس اور کلپ کلاس ٹکٹ پر تیس ہزار روپے کا اضافہ پیٹرولیم لیوی میں یکم جولائی سے اضافہ نہیں ہو رہا نہ ہی کوئی فیصلہ ہوا ہے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومات عوام پر بوچ نہیں ڈالنا چاہتی مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف قرارداد کسرت رائے سے منظور اور پوزیشن ارکان کی نارے پاسی ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں نون لیگی رہنما شاہستہ پرویس ملک نے قرارداد پیش کی کہا پاکستان اندرونی معاملات میں متاخلت برداشت نہیں کرے گا ملکی خود مختاری پر حملے کی حوصلہ ضائع کرنے والوں کو شرمانی چاہیے امریکی قرارداد پاکستانی معاملات میں متاخلت نہیں حکومت انتخابات کے معاملے پر تحقیقات نہیں کرنا چاہتی اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو جیمن پی ٹی آئی بیرسر گوھر نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کرے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے سنڈ اسمبلی نے تین ہزار چھپن ارب سے زائد کا بجٹ منظور کر لیا اوپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ تمام کٹوتی تحریک مسترد ایمکیم کی فائنانس ویل کی مخالفت بجٹ کی کوپیاں پھار دیں ایوان سے واک آؤٹ وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے کہا کہ اوپوزیشن دارمیم شاہتی تو پہلے پیش کرتی موسم برسات کی آمد کے ساتھ ہی دینگی کا خطرہ وفاقی وزیر داخلہ نے اسلام آباد انتظامیہ کو ایلرٹ کر دیا موسم نقوی کا چریمن سی ڈی اے اور چیف کمیشنر اسلام آباد محمد علی رنداوہ سے رابطہ دینگی سے نمٹنے کے لیے تمام ایس اوپیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم کے پی حکومت کا جنوبی ظلا کے تین ڈیویزنز کے لیے الگ سیکیٹریٹ بنانے کا فیصلہ سیکیٹریٹ کو ہاتھ بنو اور ڈی آئی خان کے لیے بنایا جائیں گے سیکیٹری داخلہ کو ایڈیشنل چیف سیکیٹری کا اہدہ تفویز صوبائی حکومت کے مطابق انتظامی امور میں آسانی کے لیے فیصلہ کیا گیا نون لیگ کا آفیس جلانے سمیت تین کیسز کی سمات اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان اور زین قریشری کی عبوری زمانت میں چودہ سپٹمبر تک توسی ایڈی سی کورٹ کے جج ارشد جاویت نے وہ زمان کی عبوری زمانت پر سمات کی ہانگ کانگ اور اسٹریلیا میں مقیم پاکستانی باشندوں کو جالی ڈرائونگ لائسنس کا اجرا ہانگ کانگ اور اسٹریلیا کی شکایات پر کے پی حکومات اور ناب نے انکوائری کا آخاز کر دیا مہکمائی ٹرانسپورٹ کے پی نے دونوں ملکوں میں مقیم پاکستانی باشندوں کو نواسی جالی ڈرائونگ لائسنس جاری کیے موسیقی